بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید تلاوت کرو میں نے سورہ جن کی تلاوت کی جو ہی جن ذات صحی ہوا مجھے کمر سے پکڑ کر میرا نام آلیا ہے اور میں ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں میں اپنے خاندان کی ایک لوتی بیٹی ہوں میرے چچا اور تایا کے بھی بیٹے ہی ہیں اور میرے ننیال میں بھی کسی کے ہاں بیٹی نہیں تھی جب میں پیدا ہوئی میری پیدائش پر حویلی کے سارے ملازمین کو دھیروں دھیر رقم تقسیم کی گئی اور ساتھ دیہاتوں میں مٹھائی بانٹی گئی تین بیٹوں کے بعد میں اممہ اببہ کی لادلی اولاد تھی جو موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی میری ساری سہیلیاں رشک کرتی تھی مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا اور میرے بابا میرے یہ سارے شوق پورے بھی کرتے تھے حالانکہ میری اممہ انہیں اکثر روکتی ٹوکتی رہتی تھی کہ بیٹی ہے پر آیا دھن ہے کل کو اپنے گھر جائے گی تو یہ ساری آسائشیں ساری آسانیاں اسے اپنا گھر بسانے نہیں دیں گی جس پر اببہ ہمیشہ اممہ سے لڑتے اور کہتے کہ تم چاہتی ہو کہ اب ہم اس کے لادل نہ اٹھائیں اور کل کو خدا نہ خاصتہ لوگ اچھے نہ ملیں تو تب بھی یہ پیار کو ترستی رہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہم تو جی بھر کے اپنی گڑیا رانی کے لادل اٹھائیں گے جسے جو کرنا ہے کر لے میں بھی اکلوتی ہونے کا خوب فائدہ اٹھاتی ہوئی لیکن اب میرے بڑے بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے بلکہ اب تو اس محبت میں میری بھابیاں بھی شامل ہو گئی تھی اممہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک تھی جنہیں ہر وقت بس یہیں فکر ستائے رکھتی کہ کل کو جانے کیسے لوگ ملیں گے میں اپنے اببہ اور بھائیوں کی محبت اور اپنی اممہ کی دعاوں کے سائے میں کب جوان ہو گئی پتہ ہی نہیں جلا اممہ اب مجھے بلا وجہ باہر جانے سے روکتی تھی اور اب تو اکثر ہی ان سے مجھے ڈانٹ پڑ جائے کرتی کہ اتنا لمبا قد ہو گیا ہے لیکن اکل سے بلکل پیدل ہو اممہ کو روایتی ماں کی طرح میری شادی کی فکر لھاگتی جس کے سبب وہ مجھ سے محبت کرنے کے باوجود کبھی اس طرح محبت جتا نہیں سکی جیسے اببہ اور بھائی کیا کرتے تھے کسے معلوم تھا کہ لادوں میں پلی اس کلی کی زندگی ایسے امتحان لے گی کہ پیٹ بھرنے کو گھاز پھوس کھانا پڑے گی ہوا کچھ یوں کہ ایک دن جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلا دیکھنے جا رہی تھی تو واپسی پر مجھے ایک نوجوان نظر آیا جس کے بازو پر پٹی بندی تھی اس جوان نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا میں نے اسے سرسری سے دیکھا اور آگے بڑھ گئی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ مسیبت گھر تک میرا پیچھا کرے گی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا جب میں گھر پہنچی اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گئی تو وہ نوجوان میرے کمرے میں موجود تھا میں اسے دیکھ کے ڈر گئی مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر امہ اببہ میں سے کسی نے اس کو دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی اس سے پہلے کہ میں ڈر کے مارے چیخ مارتی یا کسی کو مدد کے لیے بلاتی وہ نوجوان آگے بڑھا اور اس نے اپنا بازو میرے آگے کر دیا کہنے لگا سورہ جن پڑھو میں ڈر کے مارے کامپنے لگ گئی اس نے کہا جیسا کہتا ہوں ویسا ہی کرو میں نے فوراں اپنا موبائل آن کیا اور سورہ جن با آواز بلند پڑھنے لگی جیسے ہی صورت مکمل ہوئی وہ نوجوان جس کے بازو پر پٹی بندی تھی وہ پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا کہنے لگا آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری بڑی مدد کر دی میں تادم مرگ آپ کا احسان مند رہوں گا میں نے دیکھا تو وہ پٹی کھول رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں میرے پیچھے کیوں آیا ہے کہنے لگا میرا نام موسیٰ ہے اور میں ایک جنزاد ہوں میں نے آپ کو میلے پر دیکھا تھا تو تب ہی سوچا کہ آپ سے مدد لے لوں گا میں جنات کی وادی سے آیا ہوں یہاں سے بہت دور ہے زخمی تھا اور اس حالت میں اتنا لمبا سفر کرنا میرے لئے بہت مشکل تھا سو میں پناہ لینے کی غرض سے آپ کے پیچھے آ گیا زخم ٹھیک ہو جائے گا تو میں اپنی وادی میں واپس چلا جاؤں گا اپنے لوگوں کے درمیان جنزادے نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اسے یہ زخم کیسے آیا مجھے جنات کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا اسی لئے مجھے تجسس بھی تھا کہ یہ لوگ کہاں اور کیسے رہتے ہوں گے اور یہ تھا بھی مسلمان تو اسی لئے میرا ڈر دور ہو گیا تھا جنزادے نے میرا سوال سنا تو کچھ سوچنے لگا پھر تھوڑی دیر بعد بولا کہ آپ کو نہ جانے میری باتیں کیسی لگیں گی میں نے جنزادے سے کہا کہ وہ مجھے اپنے قبیلے اپنے لوگوں اور رہن سہن کے متعلق بتائے کہ کہاں رہائش اختیار رکھتے ہیں اور ان کا کیا نظام زندگی ہے کیا وہ بھی ہم عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں یا ان کی دنیا ہی الگ ہے تو وہ کہنے لگا میں آپ کو اپنی وادی میں لے جاؤں گا آپ میرے ساتھ چلیں گی نا میں نے کچھ در سوچا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اممہ بلکل بھی اجازت نہیں دیں گی میں جنات کی وادی میں جانا تو چاہتی تھی لیکن ڈر بھی اپنی جگہ برقرار تھا اسی لئے میں نے ڈرتے ہوئے حامی بھر لی اور جنزادے سے کہا کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اس کے ساتھ اس کی وادی میں چلیں گے جنزادہ کہنے لگا بلکل ٹھیک ہے اب آپ آرام کریں میں چلتا ہوں میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی رات کو وہ اکیلا کہاں جائے گا کہنے لگا کہ یہی ہوں آپ کی حویلی میں لیکن آپ کے کمرے میں نہیں رہ سکتا مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی جنزادہ چلا گیا تو میں سوچنے لگی کہ آخر یہ کیسے رہتے ہوں گے کیا کوئی خوفناک قسم کی وادیاں ہوتی ہوں گی جہاں یہ رہائش پذیر ہوں گے یا انچے انچے پہاڑوں کے دامن میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ اس سے قبل میں نے جننات کا ذکر اپنی سہیلیوں سے ہی سنا تھا وہ بھی گاؤں کے چوک میں اس بڑے درخت کے بارے میں کہ یہاں کبھی جننات کا بسیرہ تھا اور ابھی بھی بھولے بھٹکے سے کوئی جن کبھی کبار یہاں آ جاتا ہے یہ تو مجھے معلوم تھا کہ جننات انسانی آبادیوں سے دور کہیں ویرانوں میں اپنا مسکن بناتے ہیں جہاں گھنے جنگلات ہو لیکن حقیقت میں کسی جن زادے سے یہ میری پہلی ملاقات تھی میں بس انہی سوچوں میں گم کب سو گئی کچھ پتہ نہیں چلا جب آنکھ کھلی تو دن چڑھایا تھا اممہ کی آوازیں کانوں میں پڑھ رہی تھی کہ اٹھو اٹھ کے ناشتہ کر لو دن چڑھے تک سسرال میں سو گی تو ہماری ناک ہی کٹواؤ گی اس سے پہلے کہ اممہ کا لیکچر مزید طویل ہوتا میں فوراں بستر سے باہر نکلی مہا دھو کر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو بابا اور بھائی بھی موجود تھے ناشتے کے دوران میرے بڑے بھائی نے مجھ سے پوچھا آلیا تم سارا دن باتیں کرتی نہیں دھکتی اب رات کو نیند میں بھی بولنا شروع کر دیا مجھے پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا اسی لیے میں نے کہا کیا مطلب بھائی بھائی کہنے لگے کہ رات کو شہر سے واپسی رات گئے ہوئی تھی میری اور چونکہ دیر سے گھر آیا تھا تو ظاہر ہے کھانا بھی لیٹھی کھایا تھا تمہارے کمرے سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی تمہاری یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اکیلے ہی باتیں کیے جا رہی ہو میں نے اسی لیے تو پوچھا ہے کہ کیا رات کو بھی خواب میں باتیں کرنا شروع کر دی تم نے ان کا اتنا کہنا تھا کہ یہ سب کہہ کہا لگا کر ہنس دیے اور مجھے سمجھ آ گئی کہ میں جو رات کو جنزادے سے باتیں کر رہی تھی تو اس جنزادے کی آواز میرے سوا کسی کو سنائی نہیں دی ورنہ یقیناً بھائی مجھ سے یہ بھی سوال کر سکتے تھے کہ تمہارے کمرے سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی اف توبہ اگر جنزادے کی آواز بھائی سن لیتے تو قیامت ہی آ جاتی کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی عزت پر بات آنے کے مترادف تھا میں نے جھر جھری لی خود کو نارمل کیا پھر سوچنے لگی کہ میں جنزادے کے ساتھ اس کی وادی تک کیسے جاؤں گی امہ نے دوپہر کے کھانے کے وقت میرے سر پر بم پھوڑا کہ امی کے بھائی یعنی میرے مامو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگا ہے میں تو ایک نئی مصیبت میں بھنس گئی ہو گئی جننات کی وادی کی سر میں بڑ بڑ آئی بابا کہنے لگے کیا بات ہے میری بیٹی کو لڑکا پسند نہیں ہے کیا تو میں نے ان سے کہا کہ بابا جان ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی بابا نے پوچھا کیوں بیٹی کوئی مسئلہ ہے کیا تو میں نے ان سے کہا نہیں بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے امہ کی وجہ سے مجھے مزید پڑھنے سے روک دیا جبکہ میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی بابا نے میری بات سنی تو کہنے لگے بیٹی تم اپنی جگہ ٹھیک ہو لیکن تم بھی یہ بات جانتی ہو کہ تمہاری ماں تمہاری شادی جیسے کہہ رہی تھی یہ کہہ کر میں نے نظریں جھکا لیں تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بلا وجہ کے انکار سے سب گھر والوں کو شرمندگی اٹھانی پڑے انہی خیالات میں گم سم میں اپنے کمرے میں واپس آگئی میں نے اپنی دائری اٹھائی اس پر آج کے دن کے واقعات لکھنے لگی جن میں سر فہرست میری شادی کے مطالق گفتگو تھی مستقبل کا سوچ کر ہی ایک دم خوف آنے لگا تھا میں جو امہ کی باتیں ہنس کر ٹال دیا کرتی تھی مجھے علم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ میں کب اتنی بڑی ہو گئے کہ امہ کے ساتھ بابا بھی مجھے اپنے آپ سے دور بھیجنے کے لئے تیار ہو گئے میں حداس بیٹھی تھی جب میں نے اپنے قریب کسی کو محسوس کیا ایک مسہور کن خوشبو تھی جو مجھے روح تک سرشار کر گئی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ میرے سر پر کوئی بوجھ ہے ہی نہیں میرا دماغ بلکل فریش ہو گیا تھا ابھی میں اس سب کی وجہ سوچی رہی تھی کہ ایک کھڑکی کا پردہ ہلنے لگا میں نے پردہ ٹھیک کرنے کی غرض سے ہاتھ آگے بڑھایا تو یوں لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ کو چھوا ہو یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا بہت عجیب تھا کسی انجانے وجود کو محسوس کرنا ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا میرے ساتھ تو آج کیوں میں پردہ ٹھیک کر کے واپس مڑی ہی تھی کہ وہی خوشبو دوبارہ محسوس ہوئی اور اب کی بار کمرے کی کھڑکیاں زور سے ہل رہی تھی میں ڈرنے کے بجائے کھڑکی کھول کر دیکھنے لگی کہ موسم تو دیکھوں کہ اچانک اتنی زوردار آندھی کیوں چلنے لگی ہے جو ہی کھڑکی کھولی ایک دم سے سیاہ لباس میں ملبوس جوان اندر کمرے میں کود گیا اس سے قبل کہ میری چیخیں حویلی کے دھرو دیوار ہلا دے تھی اس جوان نے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا میری سانسیں رک گئیں مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کتنا وقت ایسے ہی بیٹھ گیا یہاں تک کہ اس نوجوان نے میرے مو سے ہاتھ ہٹا دیا کہنے لگا میں بہت معذرت خواہوں اے پیاری لڑکی دراصل میں یہاں اپنے بھائی کی تلاش میں آتا وہ کل یہاں پہ پہنچا تھا کافی زخمی تھا میری مجبوری تھی ورنہ اسے اس حال میں چھوڑ کرنا جاتا میں نے اسے یہاں آپ کے کمرے میں آتے دیکھا تھا اسی لیے یہاں چلایا آپ کو ڈرانے کا میرا کوئی مقصد نہیں تھا آپ بھی یقیناً کسی گہری سوچ میں گم تھی ورنہ مجھے اتنی مشکت نہ کرنی پڑتی میں نے دوبارہ کوشش کی کہ آپ کسی غیر معمولی چیز کو نوٹس کر سکیں لیکن آپ ناکام رہیں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میرا بھائی کدھر ہے میں جو اتنی دیر سے بت بنی اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہی تھی اس کے ایک سوال پر ایک دم چونکی وہ جن زیادہ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا اس کی مسکراہت اس قدر خوبصورت تھی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی دو ہی باتیں ہو سکتی تھی یا تو وہ جن زیادہ ہی بہت خوبصورت تھا یا پھر میں اپنی شادی کی بات سن کر ایک دم سے حواس کھو بیٹھی تھی جس کے باعث مجھے کچھ بھی نہیں سوج رہا تھا تک معلوم ہے کہ وہ میرے کمرے میں آیا تھا تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا مجھے کیا معلوم میں تو ایک عام انسان ہوں جسے اس وقت اپنا ہوش نہیں ہے وہ کسی جن زیادے کی موجودگی کا کیا بتا سکتی ہے میں نے ناغواری سے کہا اسے سمجھ آگئی کہ وہ غلط وقت پر آ گیا ہے اور وہ واقعی غلط وقت پر نازل ہوا تھا شادی کا نام سن کر ہی میرا دل اتنا اداس ہونے لگا تھا دماغ میں ترہا ترہا کی سوچیں تھی وسوسے تھے ہزار باتیں تھی ایک دماغ تھا کدھر کدھر جاتا سو میری ناغواری اپنے اروج پر تھی جن زیادے نے کہا کہ میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں مجھے معاف کیجئے میں نے آپ کو اس وقت تنگ کیا لیکن میرے بھائی کا ملنا بہت ضروری ہے میرا پورا قبیلہ بہت پریشان ہے آپ مہربانی کر کے مجھے بتا دیں کہ وہ آپ کو کل کیا کہہ کر یہاں سے گیا تھا آپ کی اور اس کی کوئی نہ کوئی گفتگو تو ہوئی ہوگی نا مجھے بس اس کا پتہ چاہیے میں یہاں سے چلا جاؤں گا میں نے کچھ دیر سوچا پھر ہمارے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی تھی وہ ساری اس جن زیادے کو بتا دی جس سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ زخمی حالت میں ہی وادی کی طرف نکل گیا ہے میں چپ رہی کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ زخمی جن زیادہ اس وقت کہاں ہے مجھے شوق تو ہوا تھا کہ میں اس کے ساتھ اس کی وادی گھوموں گی جنات کے قبائل اور ان کے علاقے اور ان کا رہن سہن دیکھوں گی جو کہ اب مجھے ناممکن نظر آ رہا تھا لیکن میں یہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ جن زیادہ رات کو کہاں چلا گیا تھا خوبصورت جن زیادے نے مجھ سے یہ کہہ کر اجازت لی کہ غالب امکان تو یہی ہے کہ میرا بھائی وادی کی طرف چلا گیا ہے اس لیے میں اب یہاں سے چلتا ہوں جب وہ جانے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیا معلوم یہ جن اس جن زیادے کا دشمن ہو یہ ضروری تو نہیں کہ اس نے کہہ دیا کہ وہ اس کا بھائی ہے تو واقعی میں اس کا بھائی ہو یہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ زخمی جن زیادہ اس لیے ہی اس کے سامنے نہ آیا ہو لیکن یہ سب خیالات میرے دماغ میں ہی کھچڑی پکا رہے تھے میں اس خوبصورت جن زیادے سے کچھ بھی کہہ نہیں سکی سوائے اس کے کوشش کرنا کہ آئندہ یہاں مت آنا تم جانتے ہو ہم انسانوں کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں تمہارے یہاں آنے سے اس نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں میں جس کی تلاش میں آیا تھا وہ مجھے نہیں ملا اس لیے اب یہاں آنے کا فائدہ ہی نہیں اتنا کہہ کر وہ جن زیادہ یہاں سے چلا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اتنا خوبصورت مرد زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اور یہ بھی سچ تھا کہ میں آج دن بھر ہونے والی گفتگو کی وجہ سے پریشان تھی لیکن پھر بھی میں اپنے حواس قائم رکھتے ہوئے اور کمالِ ہوشیاری سے اپنے دائے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو اس جن زیادے کی نظروں سے محفوظ کیا تھا اور نہ صرف اس انگوٹھی کو اس سے چھپایا تھا بلکہ اسے بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ ہمارے درمیان اصل میں بات کیا ہوئی تھی مجھے جن زیادے نے اپنے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ غیر مسلم جننات کے ساتھ ہونے والی حالیہ لڑائی کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا تھا اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے لیے کوئی مسئبت بنے اس لیے اس خوبصورت جن زیادے کو بس یہی بتایا کہ میں نے اسے وادی میں جانے کی خواہش ظاہر کی تھی اور یہ بھی کہ اب مجھے علم نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا اس لیے وہ فیلحال یہاں سے چلا جائے آدھی راکھ بیٹ چکی تھی لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اپنی شادی کی پریشانی سے زیادہ اب مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ وہ زخمی جن زیادہ اس وقت نہ جانے کہاں ہوگا رات کا آخری پہر تھا جب میں سوچوں سے گھبرا کر نیند کی گود میں پناہ لینے کے لیے جا چکی تھی لیکن نہ جانے میری قسمت میں آج کل سکون کیوں نہیں لکھا تھا آنکھ لگے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئے چند لمحوں میں ہی وہ جن زیادہ میرے سامنے موجود تھا میں اسے دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھی کیونکہ مجھے ڈڑ لگ رہا تھا کہ کہیں ایک جن زیادہ دوسرے جن زیادے کو نقصان نہ پہنچا دے وہ زخمی جن زیادہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دوسری بار اس جن زیادے سے بچا لیا اوہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی جن زیادہ تھا جس نے تمہیں اس دن زخمی کیا تھا جس دن میں میلے سے واپس آ رہی تھی میں نے کہا تو جن زیادہ کہنے لگا بلکل اور یہ ایک ہندو جن زیادہ ہے ان کا قبیلہ ہمارے قبیلے سے بہت بڑا اور مضبوط ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی وادی میں چند ہی مسلمان جننات ہیں ہمارا قبیلہ دور دراز کے علاقے سے اب یہاں آیا ہے اور مسلمان جننات کے گروہ آہستہ آہستہ ہجرت کر کے ہم سے یہاں آ کر ملیں گے یہ بات ہندو جننات کے قبائل جانتے ہیں اس لیے وہ ہمیں تنہا دیکھ کر حملہ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے آپ نے بہت اچھا کیا جو اسے میری دی ہوئی انگوٹھی کے مطالق نہیں بتایا ورنہ وہ مجھ تک پہنچ سکتا تھا میں کچھ سوچتا ہوں کہ کیسے جلد سے جلد اپنے قبیلے تک پہنچ سکتا ہوں کیونکہ میں یہاں اب محفوظ نہیں ہوں میرے دشمن کبھی بھی میرا تاکب کرتے ہوئے یہاں پہنچ سکتے ہیں اتنا کہہ کر وہ جن زیادہ خاموش ہو گیا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ابھی سفر کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ کہنے لگا نہیں میں فلحال اتنی دور کا سفر نہیں کر سکتا یہ میرے لئے بہت مشکل ہے میں نے کچھ دیر سوچا پھر اسے کہا کہ وہ میرے گھر میں ہی رہ سکتا ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر وہ کسی کی نظر میں نہیں آئے گا اور محفوظ بھی رہ سکتا ہے وہ کہنے لگا ایسی کون سی جگہ ہے آپ کے گھر میں میں تو سارا گھر دیکھ چکا ہوں میں نے اسے گھر کے تہخانے کے مطالق بتایا جس کا راستہ سیڑھیوں کے نیچے سے جاتا تھا جن زیادہ نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا میں بھی سارے دن کی سوچوں سے تنگ تھی اسی لئے سب کچھ بھول بھال کر سونے کی کوشش کرنے لگی صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھل گئی گھر کے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے ویسے بھی ہماری حویلی میں باقاعدہ چہل پہل ناشتے کے وقت پر ہی ہوتی تھی لیکن مجھے ایسے لگا کہ باہر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی چیزیں گھسیٹ رہا ہو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر ذرا سا باہر جھاکنے کی کوشش کی مجھے پورے لاؤنج میں کوئی فرد نظر نہیں آیا لیکن آوازیں تواتر سے آ رہی تھی میں حمد کر کے سیڑھیوں کی طرف گئی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ چھت پر کوئی ہے باقاعدہ کسی کے قدموں کی آواز مسلسل آ رہی تھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ سیڑھیوں کے نیچے والا دروازہ کھلا اور میرا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ میرا بڑا بھائی تہخانے میں سے نکل رہا تھا میں نے تو آج رات ہی اس جنزادے کو یہاں بھیجا تھا کیونکہ تہخانہ تو عرصے سے بند تھا میں نے اپنے خوف پر کابو پانے کی کوشش کی بھائی اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اسے اچانک میری موجودکی کا احساس ہوا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں جو ڈرکے مارے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئی تھی مجھے بادل نخواستہ باہر آنا پڑا بھائی مجھے اس وقت یہاں دیکھ کر بہت حیران ہوا پوچھنے لگا آلیا تم اتنی صبح یہاں کیا کر رہی ہو مجھے کچھ اور نہیں سوجا تو کہہ دیا کہ بھائی مجھے بھوک لگی تھی کچھ کھانے کے لیے لینے ہی تھی لیکن تہخانے سے آوازیں آرہیں تھی اس لیے ڈرکے مارے یہاں چھپ گئی میں نے تھوڑا سچ تھوڑا جھوٹ ملا کر بات مکمل کی تو بھائی کہنے لگے ہاں مجھے کچھ چیزوں کی تلاش تھی وہی ڈھونڈنے کے لیے میں تہخانے میں گیا تھا جی بھائی ٹھیک ہے میں ایسے ہی ڈر گئی تھی میں نے کہا تو بھائی کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں ویسے بھی مطلوبہ چیز تو مجھے ملی نہیں وقت اور انرجی دونوں ضائع ہی ہوئے بھائی کو جتنا افسوس ہو رہا تھا اس سے تو لگ رہا تھا کہ کسی بہتی خاص چیز کی تلاش میں تہخانے میں گئے ہیں ورنہ اتنی کیا ایمرجنسی تھی کہ سب گھر والوں کے سوتے ہوئے بھائی تہخانے میں چلے گئے جبکہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے بند پڑا تھا میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے کچھ ویسے ہی آج کل زیادہ سوچنے لگی تھی اوپر سے حالات ایسے ہوتے جا رہے تھے پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ ہو رہا تھا یہ سب میرے آساب پر حد سے زیادہ سوار ہو گیا تھا میں بہت زیادہ ٹینشن لینے لگی تھی اور اب یہ تہخانے والی نئی افتادان پڑی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ آج رات تہخانے میں جاؤں گی کیونکہ جن زیادہ تو پہلے ہی وہاں موجود تھا اس لیے مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا سارا دن بس اسی بیچینی میں گزرا جب رات ہو گئی تو پہلا پہر گزرنے کے بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکلی دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف جانے لگی آہستگی سے تہخانے کا دروازہ کھولا اور موبائل کی ٹارچ کی مدد سے تھوڑی سی روشنی کی ایک ایک کر کے سیڑھیوں سے اترنے لگی تہخانے میں ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے بند رہنے کی وجہ سے بدبو پھیلی ہوئی تھی جا بجا چیزیں بکھری پڑی تھی جن کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ برسوں سے یہ تہخانہ بند ہی رہا ہے اب نہ جانے بھائی کو کیا ضرورت آ پڑی تھی کہ اتنی بری حالت میں وہ تہخانے کے اندر چلے گئے جیسے جیسے میں سیڑھیوں اتر رہی تھی ویسے ویسے مجھے ڈر لگ رہا تھا اسی لئے میں نے جنزادے کو آواز دی تاکہ کچھ تو ڈر کم ہو لیکن جنزادے کی کوئی آواز نہیں آئی تہخانے کے ایک کونے میں مجھے کچھ مومبتیاں اور کاغذ پڑے نظر ہے یہ جگہ قدرے صاف تھی یا یوں کہلیں کہ ابھی حال میں ہی صاف کی گئی تھی اسی لئے باقی تہخانے سے ذرا ہٹ کر محسوس ہو رہی تھی خیر میں ایک ایک کر کے سیڑھییں اترتی گئی میں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ دیا مارے ڈر کے میری چیخ ہی تو نکل گئی دوسرا ہاتھ میرے مو پر رکھا گیا تھا میں ان ہاتھوں کی نرمی محسوس کر سکتی تھی مجھے حیرت ہوئی کہ رات کے اس وقت کون میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہے میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی جنزاد تھا جس کی میں نے جان بچائی تھی اور اب یہ میرے کہنے پر ہی تہخانے میں چھپا ہوا تھا اس نے مجھے کہا ڈرے نہیں آلیا یہ میں ہوں آپ نے ہی تو مجھے یہاں پناہ دی تھی اچھا ہوا آپ خود یہاں آگئی ورنہ مجھے آنا پڑتا میں نے پوچھا کیوں خیریت تھی کہنے لگا آلیا کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی آج صبح یہاں آئے تھے ہاں میں جانتی ہوں پٹک کر رہے ہو کیونکہ یہاں کافی سالوں سے صفائی نہیں ہوئی اور تمہاری نفیس طبیعت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ تمہیں رات یہاں گزارنے میں مشکل ہوگی تو میں آج صبح ہی یہی سوچ کر تمہیں دیکھنے کے لئے آئی تھی کہ تم تہخانے میں شور مت کرو لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم نہیں بھائی جانتے مانا کہ میں صفائی پسند ہوں لیکن مجبوری میں گزارا کر لیتا ہوں اس لئے میں نے یہاں گندگی ہونے کے باوجود کسی چیز کو بھی نہیں چھیڑا تھا لیکن آلیا جن زیادہ کچھ کہتے کہتے رک گیا کیا بات ہے تم کچھ کہنے لگے تھے میں نے کہا تو وہ کہنے لگا ہاں کہنے تو لگا تھا لیکن رک اس لئے گیا کہ کہیں آپ کو میری بات بری نہ لگ جائے نہیں نہیں برا کیوں لگے گا تم اپنی بات مکمل کرو میں نے اسے کہا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے بھائی یہاں اس قدر تاریخ اور گندگی میں کیا کرنے آئے تھے نہیں تو انہوں نے بس یہ کہا تھا کہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے لیکن ملا نہیں میں نے اسے کہا تو وہ کہنے لگا کالے جادو پر یقین ہے آپ کا کیا مطلب میں نے اسے کہا کالے جادو کا ذکر یہاں کیسے آگیا ذکر تو آئے گا ہی آلیا کیونکہ آپ کے بھائی یہاں کالے جادو کی غرض سے آئے تھے لیکن وہ ایسا کیوں کریں گے میں نے اسے کہا تو وہ کہنے لگا کہ کیونکہ انہیں اولاد کی ضرورت ہے پانچ برس گزرنے کے بعد اب انہیں اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اور کسی نے انہیں عامل کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ کالے جادو کے ذریعے اولاد حاصل کر سکیں لیکن یہ تو گناہ کبیرہ ہے میں نے کہا تو وہ جنزاد کہنے لگا یہ بات تو آپ کے بھائی کو بھی معلوم ہے لیکن بس اب وہ اپنی اولاد کے حصول کے لیے غلط راستے پر چل پڑے ہیں جنزاد کی بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا کیونکہ یہ ایسی کیونکہ آج تک حویلی میں کبھی بھی بھائی کے ہاں اولاد نہ ہونے کو موضوع گفتگو نہیں بنایا گیا تھا مجھے سوچ میں گم دیکھ کر جنزاد نے کہا کہ میں آپ کا مسئلہ حل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر والے میری بات پر یقین کریں اور بھائی کو ہی غلط سمجھیں جو کہ وہ ہے بھی آپ اس سے بے فکر ہو جائیں جب ثبوت سب کے سامنے ہوں گے تو اس سب آپ کا یقین کریں گے ہاں یہ ٹھیک ہے اب میں واپس چلتی ہوں کافی دیر ہو گئی ہے میں بس تمہیں ہی دیکھنے آئی تھی یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں واپس آگئی سوچوں کا طوفان تھا جو تھم نہیں رہا تھا سر پھٹنے کو تھا پچھلے کچھ دنوں میں گھر میں کیا ہوتا جا رہا تھا کیا یہ محض اتفاق تھا یا واقعی جنات کا ہماری زندگی پر کچھ حثر پڑتا ہے پچھلے تین دن سے یہ تمام صورتحال سامنے آ رہی تھی میلے میں زخمی جنزادے کا ملنا گھر پہنچنے پر میری شادی کی خبر سن لینا ہندو جنزادے کا ہندو جنزادے کا زخمی جنزادے کی تلاش میں آنا اور اب یہ بھائی جان کے کالے جادو والا معاملہ اللہ جانے اس گھر میں کیا ہونے جا رہا ہے نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی دل پریشانی سے بیٹھا جا رہا تھا جنات نے تو چلو اپنی وادی میں چلے ہی جانا تھا اصل پریشانی تو مجھے بھائی جان کے معاملے کو دیکھ کر ہوئی تھی یہ خبر تھی بھی پریشان کرنے والی رات کا آخری پہر تھا میں نے جائے نماز بچھا لی اور اپنی شادی سے لے کر ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگی وہی تو تھا میرا ہمراز اور کسی اور کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی اور دل پر جو بوجھ پڑا تھا اتنے دن سے وہ اللہ سے بات کر کے ہلکا ہو گیا تھا تب ہی تو پرسکون ہو کر میں سو گئی صبح ہوئی تو ایک نیا دن تھا نئی صبح روشنی سے بھرپور یوں لگ رہا تھا دماغ پر کوئی بوجھ نہیں ہے سچی کہتے ہیں کہ اپنے تمام بوجھ اللہ کے حوالے کر کے انسان کو بے فکر ہو جانا چاہیے وہ ذات سب معاملات سنبھال لیتی ہے ہم انسان بلا وجہ ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں صبح ہوئی تو گھر میں ایک الگ ہی محول تھا یا شاید میرے ہی دیکھنے کا انداز آج الگ تھا سب ہی خوش لگ رہے تھے بھائی بھابیاں مہاببہ سب لوگ سب کی خوشی کی وجہ بھی بہت جلد ہی پتا چل گئی آج مامو اور ممانی ہمارے گھر آ رہے تھے اور امکان تھا کہ وہ لوگ آج شادی کے دن بھی تیہ کر کے ہی جائیں گے اوہ تو یہ بات تھی سب کی خوشی کی میرے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا بے شمار خواب آزادی جھن جانے کا خوف پابند ہونے کی فکر سب کچھ ہی تو ایک دم سامنے آن کھڑا ہوا تھا میں نے ایک لمبی سانس کھینچی اپنے گھر والوں کی خوشی میں خوش ہونے کی کوشش کی مامو ممانی دوپہر کے وقت آئے اور اممہ کی توقع کے این مطابق وہ شادی کے دن تہہ کر کے چلے گئے میں اس حویلی میں اب پندرہ دن کی مہمان تھی بیس سال اتنی جلدی گزر گئے میں نے دکھ سے سوچا تھا اندر ہی اندر جنگ جاری تھی کسی سے حتجاج بھی نہیں کر سکتی تھی مامو کے بیٹے آہد میں کوئی خامی نہیں تھی جس کو بنیاد بنا کر شادی سے انکار کیا جاتا اور فائدہ بھی کیا ہونا تھا ایک جگہ سے انکار کرتی تو جلد ہی دوسری طرف رشتہ جوڑ دیا جاتا چچا تو آس میں ہی بیٹھے تھے اور مامو کی طرف رشتہ ہونے سے ان کا کافی دل دکھا تھا لیکن وہ اپنے بڑے بھائی کی خوشی کے لیے راضی ہو گئے تھے سارا دن ایسے ہی خوشیوں میں گزر گیا میں نے اندر کی اداسی کو کابو میں کر رکھا تھا اس لیے کسی نے میری حالت نوٹ ہی نہیں کی رات ہوئی تو میرے ہر طرف اداسی نے ڈیرے ڈال لیا بہت سی باتیں تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی رات گئے دروازے پر دستک ہوئی تو میں گھبرا گئی اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے امہ کھڑی تھی مجھے دیکھتے ہی رو دی آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا میں ایک دم پریشان ہو گئی انہیں روتا ہوا دیکھ کر میں نے انہیں سنبھالا بیٹ تک لے گئی تکیہ سے ان کو ٹیک لگوائی پانی کا گلاس دیا ان کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی تو میں نے پوچھا امہ کیا ہوا ہے آپ کو رات کے اس وقت میرے کمرے میں خیریت ہے نا سب تو امہ نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا کہنے لگی میں نے ان بیس سالوں میں ہمیشہ تجھ پر روک ٹوک ہی رکھی صرف اس لیے کہ کل کو تونے پر آئے گھر میں بھی جانا ہے ایسا نہیں تھا میری دھیرانی کہ میں تجھ سے محبت نہیں کرتی تھی بلکہ یہ کیسے ممکن ہوتا کہ ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہی نہ ہو بس میں ہمیشہ تیرے نصیب سے ڈرتی تھی اسی لیے تجھے جی بھر کے پیار بھی نہ کر سکی بس ہر وقت نصیحتیں ہی کرتی رہتی تھی جو تجھے بری لگتی تھی وقت کتنا جلدی بیٹ گیا میری دھیرانی ان کے آنسو میرے چہرے کو بھگو رہے تھے اممہ کو میری شادی نے دکھی کر دیا تھا ماں بھی کتنی سادہ ہوتی ہیں بیٹیوں کی فکر میں گھلتی ہی جاتی ہیں نصیب سے جنگ تو نہیں کی جا سکتی خیر میں نے انہیں تسلی دی کہا کہ آپ پریشان نہ ہو آپ ہے نہ میرے لیے دعا کرنے والی بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اممہ جو رو رو کے دل ہلکا کر چکی تھی کہنے لگی دعا تو تیرے لیے اور تیرے بھائی کے لیے ہر وقت رہتی ہے بس اللہ اسے اولاد دے دے اس کے خزانوں میں کون سا کوئی کمی ہے امی کی بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا میں نے ان سے بے اختیار پوچھا اممہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ بھائی کی اولاد کا ذکر کر رہی ہیں آپ نے پہلے تو کبھی ایسی بات نہیں کی تو اممہ کہنے لگی کہ تمہاری بھابی کو کسی آمل کا پتا چلا ہے جس نے کچھ تعویز دیئے ہیں اور کوئی عمل کرنا ہے جس کی وجہ سے تمہارا بھائی کل رات تہخانے میں بھی گیا تھا اللہ ہی خیر کرے اب میں اور تمہارے اببہ تو اس حق میں نہیں تھے لیکن اب کیا کر سکتے ہیں اتنا عرصہ بھی تو ہو گیا ہے اس کی شادی کو اب کب تک انتظار کرے وہ اممہ اگر شادی کو وقت گزر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جھوٹے عاملوں کے پاس جایا جائے جو چند پیسوں کے عوض ایمان بیش ڈالتے ہیں یہ تو سرسر غلط ہے اممہ آپ تو یہ جادو ٹونے اور جنات وغیرہ پر یقین نہیں رکھتی تھی اب کیا ہو گیا آپ کو میں نے انہیں کہا تو وہ رونے لگی بیٹی ہم تمہارے ماں باپ ضرور ہے لیکن یہ سچ ہے کہ اب تمہارے بھائی تمہارے اببہ کے کہنے میں نہیں ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں تو ایسے میں ہم پھر کیا کر سکتے ہیں ہم تو اممہ یہ بات ہے چلیں کچھ کرتے ہیں اس کا حل بھی میرے ذہن میں ایک منصوبہ تھا جس سے بھائی کو کالے جادو سے باز رکھا جا سکتا تھا میں نے اممہ کو تسلی دی کہ آپ بے فکر ہو جائیں میں نے سوچ لیا تھا کہ جن زادے کو بولوں گی کہ وہ بھائی کو ایسے ڈرائے کہ بھائی ہمیشہ کے لیے کالے جادو سے توبہ کر لیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے تھے میں نے ذہن میں منصوبہ بنا لیا تھا بس اس پر عمل درامت کرنا باقی تھا جس کے لیے میں نے رات کا انتظار کیا جیسے ہی رات گہری ہوئی میں نے اپنے کپڑوں کی الماری میں سے اپنی انگوٹھی نکال کر دائے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہن لی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تہخانے میں جاؤں اس لیے میں نے خود کمرے میں رہنا مناسب سمجھا اور اپنی انگوٹھی گھومائی جن زادہ میرے سامنے موجود تھا اس کا زخم پہلے سے کافی بہتر تھا اور وہ صحت مند محسوس ہو رہا تھا میں نے اسے ساری بات بتائی کہ کیسے بھائی کو اس کبھی عمل سے روکنا ہے جن زادے نے میری بات سے اتفاق کیا کہنے لگا کہ آپ بے فکر ہو جائیں آپ کے بھائی کو راہے راست پر لانا میرا کام ہے جن زادے نے تین راتے لگائیں اور بھائی کو ہمیشہ کے لیے کالے جادو سے دور کر دیا ہوا کچھ یوں کہ جن زادے نے ایک عامل کی شکل اختیار کر کے تہخانے میں ہی بھائی کو بلایا اور کہا کہ یہ عمل تین دن اور تین راتیں کرنا ہے لیکن دریا کے کنارے وہ بھی آدھی رات کے وقت یہ تو صرف میں ہی جانتی تھی کہ بھائی کو دریا سے کس قدر خوف آتا ہے اس لیے وہ کبھی بھی دریا کے قریب نہیں جائیں گے وہ بھی بالخصوص رات کے وقت وہ ہمت کر کے ایک رات دریا کے کنارے چلے گئے لیکن جن زادے نے انہیں وہاں بھی اکیلا نہ چھوڑا بھائی دریا سے تو نہ ڈرے البتہ کالے لباس میں موجود جن زادے کے وجود سے ڈر کر بھاگ گئے اور کالے جادو کا سارا سامان بھی وہیں پھینگ گئے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا وہ دن تھا اور آج کا دن ہے بھائی نے ہمیشہ کے لیے کالے جادو سے توبہ کر لی اور امہ اببہ سے بھی کہہ دیا کہ اولاد جب ہونی ہوگی ہو جائے گی میں اس بارے میں آئندہ کسی کے موسے تذکرہ بھی نہیں سننا چاہتا بس میرے حق میں دعا کر دیا کریں بھائی افسردہ تو تھے لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں آخری حد تک چلا گیا تھا اب اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے اور جب یہ تیہ ہے کہ ہر چیز میرے اللہ کی مرضی سے ہونی ہے تو میں کیوں غلط کاموں میں پڑھ کر اللہ کا گنے گار بن جاؤں جیسے تیسے ہی سہی انہیں اکل ضرور آ گئی تھی اور اس سے پوچھا کہ وہ مجھے بتائے کہ میں اس کی مدد کیسے کر سکتی ہوں جننات کی وادی تک اسے پہنچانے میں جنرادے نے مجھے کہا کہ اس انگوٹھی کے اندر ایک سرخ رنگ کا نگینہ جڑا ہوا ہے اس نگینے کو پانی میں ڈبوئیں گے تو یہ سبز رنگ کا ہو جائے گا جب یہ سبز رنگ کا ہو جائے پھر اسے اپنی انگلی میں واپس ڈالیے گا اور گھومائیے گا تو جننات کی وادی میں سے کوئی نہ کوئی میری مدد کے لیے ضرور آئے گا میں نے ایسے ہی کیا انگوٹھی کا نگینہ نکال کر میں نے اس پر تھوڑا سا پانی ڈالا تو وہ سبز رنگ کا ہو گیا میں نے اسے فوراں اپنی انگلی میں پہنا اس سے پہلے کہ میں انگوٹھی گھوماتی ایک دم لائٹ چلی گئی کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا چند ہی لمحے گزرے تھے کہ سارا کمرہ دھوئے سے بھر گیا اب تو میری حالت تھی کہ پہلے ایک تو اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا رہی سہی قصر اب دھوئے نے پوری کر دی میری آنکھیں پانی سے بھر گئی کچھ دیر بعد جب کچھ شدت کم ہوئی تو مجھے جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کیونکہ میرے سامنے تو منظری کچھ اور تھا میں تو کسی اور ہی دنیا میں آ گئی تھی جب آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کچھ غلط ہو گیا ہے یہ تو دنیا ہی الگ تھی ایک تو آدھی رات کا وقت چار سو اندھیرہ کہیں کہیں سے اللو کے بولنے کی آواز آ جاتی تھی میں تو ڈر کے مارے چیخ بھی نہیں مار سکتی تھی کہ کہیں کوئی جنگلی جانور ہی نہ جاگ جائے کچھ دکھائی دیتا تھا نہ ہی کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے اور میں یہاں کیسے آ گئی ذرا ہواس بحال ہوئے تو ذہن نے کام کیا کہ میں نے تو جنزادے کے کہنے پر انگوٹھی کو پانی میں ڈبویا تھا اور میں تو اس کے لیے مسلمان جنات کی وادی میں سے کسی کو اس کی مدد کے لیے بلانے والی تھی تو یہ سب کیسے اچانک پچھلا سارا منظر میرے ذہن کے پردے پر گھوم گیا مجھے جنزادے نے صرف نگینے پر پانی ڈالنے کا کہا تھا جبکہ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس پوری انگوٹھی کو ہی پانی میں ڈبو دیا تھا جس کی سزا مجھے یہاں اس ویران جنگل میں آ کر مل رہی تھی میں کیا کروں سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا نہ ہی میرے ہاتھ میں انگوٹھی تھی کہ کسی طرح جنزادے کو اپنی مدد کے لیے بلالے تھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ عجیب و غریب شکلوں والے کچھ لوگ مجھے نظر آئے جن کے چہروں سے ہی وحشت ٹپک رہی تھی یہ تو مجھے شیعتین جننات جیسے لگ رہے تھے کہیں میں غلطی سے ان کے علاقے میں تو نہیں آ گئی ایک سوچ میرے دماغ میں آئی کہ اگر یہ سچ ہوا تو میں تو بہت بری طرح پھنس گئی کیونکہ میں تو اپنی انگوٹھی بھی کھو چکی ہوں کہ کوئی آس پاس سے مجھ تک مدد کے لیے ہی پہن جاتا میرے گھر والے تو میری لاش تک نہیں دیکھ پائیں گے بس اتنا سوچنا تھا کہ میں بلند آواز سے رونا شروع ہو گئی اور جننات کا جو ٹولہ میرے قریب آ رہا تھا وہ ایک دم رک گیا لیکن میرے رونے میں کمی نہیں آئی اس سے قبل کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچاتے ایک طرف سے تیز روشنی کی لہر آئی اور اس کے ساتھ ہی کچھ گھر سوار سفید لباس پہنے تیزی کے ساتھ ہمارے قریب آتے ہوئے نظر آئے انہوں نے آتے ہی شیعتین کے ساتھ لڑائی شروع کر دی جو پہلے ڈر کے مارے روے جا رہی تھی رونا چھوڑ کر ان گھوڑ سواروں میں اس جنزادے کو تلاش کرنے لگی اس سے پہلے کہ وہ مجھے نظر آتا مجھے کسی گھوڑ سوار نے گھوڑے پر بٹھا دیا میں نے ڈر سے آنکھیں بند کر لی جب کئی گھنٹوں کی مسافت تیہ کرنے کے بعد گھوڑے کی رفتار سست ہوئی تو میں نے آنکھیں کھولی منظر اب تبدیل تھا بس فرق اتنا تھا کہ پہلے میں محفوظ نہیں تھی اب میں اپنوں میں تھی سرسبز وادی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بہتی آبشارے اور پہاڑوں کے درمیان بنی یہ خوبصورت سی وادی یہ دیکھ کر میں مبھوت ہو گئی اس قدر خوبصورت جگہ میں نے آج تک کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی میری دنیا تو بس اپنے گاؤں تک ہی محدود تھی خوشی اور سکون تو مجھے یہاں آ کر حاصل ہوا تھا دل چاہتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے یہیں بس جاؤں لیکن یہ ناممکن تھا شادی میں بس پانچ دن ہی تو بچے تھے اور کل سے تو باقاعدہ شادی شروع ہو جانی تھی امہ نے گھر میں ڈھول کی رکھی تھی اور میں یہاں جنات کی خوبصورت وادی کے نظارے دیکھنے میں مگن تھی بلا شبہ یہ ایک بہتی خوبصورت وادی تھی لیکن ہندو جنات اس وادی کا حسن خراب کرنا چاہتے تھے میں نے اس حسین وادی کو نظر بھر کے دیکھ لیا تو جنزادے کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں کہ وہ کہیں تو نظر آئے گا لیکن جنزادہ کہیں نظر نہیں آیا دور ایک درخت کے قریب کوئی بزرگ کھڑے تھے جنہوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا میں نے سوچا ہمت کر کے ان سے پوچھ لیتی ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ جنزادے کے مطالق کچھ جانتے ہوں یہی سوچ کر میں ان کے قریب گئی انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا پوچھا بیٹی تم یہاں کیسے آئیں اور کیا کر رہے ہو میں نے انہیں ساری تفصیل بتا دی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ وادی مسلمان جنات کے قبیلے کے قبضے میں ہے اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے انہوں نے میری پوری بات سن کر کہا کہ بیٹی تم ٹھیک جگہ پر پہنچی ہو جس جنزادے کی تم بات کر رہی ہو اس کا نام علی ہے اور وہ ہمارے سردار کا بیٹا ہے وہ انہی کے پاس گیا ہوگا میں تمہیں اپنے سردار کے پاس لے چلتا ہوں تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہمیں ایک چھوٹی سی جھومپری کے پاس پہنچ گئے جو مسلمان جنات کے سردار کی جھومپری تھی بزرگ جن نے آواز لگائی کہ بنت آدم تشریف لائی ہیں اندر سے ایک بہت بزرگ جن باہر آئے جن کی بھویں تک سفید ہو رہی ہیں دی انہوں نے مجھے دیکھا خوشی سے کہنے لگے خوش آمدید بیٹی تم نے ہمارے بیٹے کی جان بچائی ہے ہم تم سے بہت خوش ہیں کیا چاہتی ہو میں نے انہیں بتایا کہ میں بس آپ کی وادی کو دیکھنا چاہتی تھی اور تو ایسی کوئی بات نہیں تھی مجھے خواہش تھی کہ دیکھوں آپ کیسے رہتے ہیں اور آپ کا نظام زندگی کیسا ہے میں تو اتفاقا یہاں آگئی پانچ دن بعد میری شادی ہے مجھے واپس بھی جانا ہوگا اس کی تم فکر نہ کرو ہم تمہیں باحفاظت تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے اور تمہاری شادی میں شرکت بھی کریں گے جی ضرور جیسے آپ کو مناسب لگے میں نے ان سے کہا چلو اب کچھ کھا پیلو پھر ہم تمہیں اپنی وادی کی سیر بھی کرواتے ہیں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی ملوائیں گے انہوں نے ایک جنزادی کو کہا کہ بیٹی کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے اس نے پلک جھپکنے میں مجھے دھیروں کھانے لا کر دے دیا جس میں کئی اقسام کے پھل چاول اور ہماری کئی ڈشز موجود تھی میں نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا پھر سردار صاحب کے ساتھ وادی کی سیر کے لیے چلی گئی سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد میں تھک چکی تھی اور اب واپس اپنے گھر جانا چاہتی تھی ویسے بھی اتنے گھنٹے گھر سے باہر رہنے کے بعد تو اب تک میری تلاش شروع ہو گئی ہوگی میں نے سوچا اور پھر جنات کے سردار سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑا یہ وہ کہنے لگے کیوں نہیں بیٹی یہ کہتے ساتھی انہوں نے ایک جنزادی کو میرے ساتھ بھیجا اور میری انگوٹھی جو مجھے جنزادے نے دی تھی وہ سنبھال کر رکھنے کی ہدایت کی میں نے انہیں خلوص دل سے اپنی شادی میں شرکت کی دعوت دی جس کی وہ پہلے ہی حامی بھر چکے تھے ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ